فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے دو فرشتے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جزا دی گوڈ نیوز دی کہ بھڑاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عدا فرما رہے تو ابراہیم علیہ السلام بڑے کچھ ہو اور انہوں نے بچڑا پکا کے لے دیا اور فرشتے تو نہیں کھانا کھاتا اس طرح سے لیکن گوڈ نیوز بارہ انہوں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھڑاپے کے باوجود بسپائیٹ دی فیکٹ کے آپ کی جو زوجہ ہیں ان کی اولاد نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ آپ کو بنادتہ فرما رہے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اب ہم آگے جا رہے ہیں لوت علیہ السلام کے پاس وہاں کا گذنے جا رہے ہیں گوڑنیوں سے دینے جا رہے ہیں نہیں وہاں سزا دینے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ایک نیشن ہے ہوموسیکشل سی ان کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائیوی حدود کو پروس کر دیا اللہ تعالیٰ کی بتائیوی شریعت کی دھجیوں رہا کر اگنی تو ان کو ہم عذاب دینے جا رہے ہیں اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو مولد دی کہ آپ اور آپ کے جو ساتھ ایمان والے ہیں آپ رات اور رات یہاں سے نکل جائے کیونکہ صبح صبح اس بستی پر عذاب آنے والا ہے اور پھر عذاب آیا اتنا زبردست اور شدید عذاب آیا کہ پہلے تو اس پوری قوم کو پلٹا دیا گیا زلزلوں سے ہلا دیا گیا اور اوپر سے پتھوں کی بارش ہوئی جو کہ ہر اس شخص کو جا کے لگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرنے والا تھے تو اللہ تعالیٰ ان واقعات میں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے نین پر چلنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فیبر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا ان کے اوپر رحمتہ معاملہ کیا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کے ساتھ شدید عذاب ہوگا تو یہی کامل اللہ تعالیٰ کا آج بھی جو انسان اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرے گا اور وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ بچ کے نکل جائے گا تو کہاں بچ کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے فی آفان کورپی آگو سے ہیں آسمانوں میں بھی دکھا لیں گے اور تمہارے اندر بھی دکھا لیں گے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہو گیا تمہارے اندر ہمارے انفس میں کون سے ایسے پروف موجود ہیں اردالہ فرماتے من ائی شہین خلقہ من نتفتن خلقہ تمہیں پیدا کسی چیز سے کیا ہے نتفے سے یادونا تم کہتے ہیں کہ مجھے تو آب زمزم سے پیدا کیا گیا مجھے تو ہیرے جوارات اور موتیوں سے پیدا کیا گیا مجھے تو دیس سنگ مرمر سے پیدا کیا گیا وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی اے انسان اے متقبل جو تو زمین پہ دلدلاتا پردل لیکن نافرمانیاں کرے تو اپنے اورجن پر تو آیا کہاں سے یہ آنکھیں دل پاس کہاں سے آئیں تو نے کسی دکان سے لی تھی یہ کان کہاں سے آئے یہ دل کان سے آئے دین کی باتیں پھیلانا سکھائی جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں